السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو دیکھئے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو رمضان کے روزے کے بارے میں مسائل معلوم نہیں ہوتا چھوٹی جھوٹی بات پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس لئے میں چاہا کہ ایک مختصر سا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں تو دیکھئے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے آپ جتنا کھا لیں بھرپیٹ کھا لیں ایک بار کھائیں یا کئی بار کھائیں روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک چیز یہاں میں بتا دوں کہ اگر کوئی بھولے سے کھا پی رہا ہے اور وہ نوجوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہا ہے تو آپ اس کو روزہ یاد دلا دیں یہ آپ پر واجب ہے لیکن آپ لیکن کب جبکہ وہ جوان آدمی ہے کھا رہا ہے ہٹا کٹا ہے لیکن اگر وہ کھانے والا آدمی بورا ہے یا بوری ہے تو پھر آپ اس کو روزہ یاد نہ دلائیں بلکہ اس کو خوب کھانے دیں جب وہ کھا کے شکم شیر ہو جائے تو یاد دلائیں کہ کیا چچا جان آپ روزے سے نہیں ہیں کیا چچا جان آپ روزے سے نہیں ہیں فوراں اس کو یاد آ جائے گا اس کا بچارے کا روزہ بھی ہو جائے گا اور بھوک بھی بٹ جائے گی اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی نے سر میں تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں کسی نے سرما لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی نے انجکشن لگوایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بدن سے خون نکلوا کر ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے کیلئے دیا لائب والوں کو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لوگ فون کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ میں خون نکلوا رہا ہوں اس لیے کہ میں لائب میں دوں گا جانچ کرواؤں گا بخار ہے یا نہیں یا اور کسی چیز کے بارے میں سوبر ٹیسٹ کرا رہا ہوں کیا میرا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو دیکھئے خون نکلوا نے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ نکلوایں ٹیسٹ کروائیں کوئی بات نہیں ہے روزہ آپ کا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس طریقے سے روزے کے حالت میں اگر کوئی پریشان ہے اور اس کو پانی چروانے کی گلکوٹ چروانے کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو آپ چھرحالیں اور اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ضرورت ہے تو ہی ایسا کریں بیلا ضرورت ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ ہیں اور آپ کا سر پھوٹ گیا جس سے بے تہاشہ خون نکل رہا ہے تو آپ کا روزہ باقی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا خون لکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس طریقے سے آپ روزے کی حالت میں ہیں اور دونوں میاں بیوی ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں پلنگ پہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کا روزہ بلکل باقی ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ ہیں تو آپ جو ہے وہ تھوک نگل رہے ہیں تو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ ہیں تو خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور مسواک کرنے سے چاہے وہ نیم کا ہو کتنا ہی کروا کیوں نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں آپ توٹ پیشٹ وغیرہ نہ کریں ایسا کرنا مکروح ہے لیکن حلق کے نیچے سے اتر جائے گا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس طریقے سے آپ روزے کی حالت میں ہیں اور روزے کی حالت میں آپ نے شرمگاہ میں دبا رکھی تو چاہے آگے کی راہ میں ہو یا پیچھے کی طرف سے ہو شرمگاہ میں دبا رکھنا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ اوپر اوپر سے صرف مرہم لگانا جو باوہ سیر والے لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر پاکھانے کے راستے میں اندر اگر دبا رکھی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی ہے اور وہ انہیلر لے رہا ہے جو دمہ کا مریض ہوتا ہے وہ لوگ انہیلر لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو جس سے رجو روزہ میں نہیں کرنا چاہیے میں نے یہ مختصر بتایا آپ کو اگر ان سب چیزوں کی ضرورت ہو اگر پوچھنے کی تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے کی خوب قدر کرنے والا بنائے ساتھ ہی آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل عزیز میڈیا پر آئیں اور اس کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب کر لیے ہیں تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین یارب العالمین